بہت دیر کردی مہربان آتے آتے ہیں آپ سب دوستوں کو سب کسانوں کو مبارک ہو کہ گندم کا ریٹ پنجاب میں اٹھارہ سو روپے اور سنجھ میں دو ہزار پہ ہونے جار ہے اپروول اس کا مکمل ہو چکا ہے اور خبریں یہ ہیں کہ ہفتے والے دن کیبنٹ وین کی میٹنگ میں وزیراعظم پاکستان نے یہ گندم کا نیا ریٹ جو ہے اس کو اپروول کر دیا ہے ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان منسٹر فوڈ انہوں نے بھی یہ تصدیق کر دیا ہے کہ گندم کا ریٹ اٹھارہ سو روپے بڑھایا جا رہا ہے یہ ابھی بہرحال لمحہ فکریہ باقی رہے گا کہ اس بڑے ہوئے ریٹ کے ذمہ دار کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور مہنگائی کو یہ کس طرح کنٹرول کر سکے گا آپ کو باتا ہونا چاہیے کہ جس وقت دنیا کی عالمی مارکٹ میں گندم کے ریٹ باڑھ رہے تھے تو ہمارے ملک میں گندم کے ریٹ نیچے کر دیا گیا اور اس وقت آپ کے لیے مارکٹ کی اگر بات کروں تو دین میں رکھے گا کہ اس وقت گندم کے ریٹ دنیا میں کام ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں اوپر جا رہے ہیں اس لیے یہ ابھی قابل بہر بات ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ اس وقت دنیا میں گندم کا ریٹ انٹرنیشنل مارکٹ میں گر رہا ہے اور ہمارا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میری دعا ہے کہ یہ ریٹ کانسکار کے لیے بہتری ثابت ہو اور یہ دیر پاؤ یہ نہ ہو کہ اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے یا یہ ذمہ دار کو بہتر انداز میں ٹلیور نہ ہو پائے اس سے مضبط دائج کیا ملیں گے سمگلنگ رک جائے گی اس سے اور مضبط دائج کیا نکلے گا کہ زخیرہ نوزی رک جائے گی یہ بڑی ایک خوص لامدہ بات ہے میں نے پچھلے مئی میں اس کے بارے میں ایک پورا تجزیہ پیش کیا تھا کہ اٹھارہ سوٹ پہ گندم کا ریٹ ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے اس مارکٹ کے انیلسٹ کو اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں تو میں نے اس میں پورا مارکٹ انیلسٹ دیا تھا کہ گندم کا ریٹ کم سے کم سولہ سو سے اٹھارہ سو ہونا چاہیے اٹھارہ سو کے بارے میں دوہزار کے بارے میں بھی میں نے باتیں کی تھی تو مجھے بحثیت اگریریم یہ خوش ہی ہو رہی ہے کہ ایک سال پہلے میں نے یہ بات حکومت کو ریالائز کروائی تھی لیکن بہت عرصے کے بعد انہوں نے اس چیز کو ریالائز کیا ہے انہوں نے مجھے یقین ہے کہ میری ویڈیو تو نہیں دیکھی ہوگی لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے مارکٹ کا ایک صحیح تجزیہ اور ایک صحیح نیلسٹ پیش کیا تھا تو ایک ذریعہ مار ہونے کے ناتے مہرین کی دب تک رائے نہیں لی جائے گی گندم کے بارے میں ہم مفتقل فیصلے نہیں کر سکتے آج کی اس ویڈیو میں میں حکومت پاستان سے اور وزیر آدم پاستان سے خاص طور پر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گندم کے ریٹ اور جتنے بھی ذریعی کمیونٹیز ہیں جتنی بھی ذریعی اچناس ہیں ان کے ریٹ مقرر کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے جو انٹرنیشنل مارکٹ کے حساب سے ریٹ مقرر کرے آج ہندوستان کے اقسان ان کے چورہوں میں اور سڑکوں میں بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھیں کیونکہ وہاں بھی یہی فقدان ہیں کہ ایک انٹرنیشنل مارکٹ کو اگنور کیا گیا اور کسانوں کی ضروریات کو مدہ نظر نہیں رکھا گیا تو آج بھی میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ایک ذریعی امرجنسی نافذ کرنے والی کمیٹی کو بنا کر جس طرح گپلے کیے گئے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ بری طرح گنے کے کرپشن میں اور چینی کے ریٹ کی کرپشن میں ملوث پائی گئی وہ تبدیلی لانے والے وہ اپنا ملک کی تبدیل کر کے باہر چلے گئے ہمارے کسان کا سطح اناس کر دیا اوپر سے کوورٹ نائنٹی نے ریٹی کسر نکال دی ہمارے دیمتار کی تو میری آج کی اس ویڈیو میں سفارش ہے حکومت پاستان سے اور گزارش ہے حکومت پاستان سے ایک ذریعی مہار ہونے کے ناتے میں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پر جس طرح یہ اپنی کمیٹیت بنا لیتے ہیں میں پی آر سی پاستان اگری کلچر کونسل سے گزارش کرتا ہوں میں آنے آر سی اور جتنے بھی دیگر تحقیق کے اتارے امیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ایک تھنک ٹینک بنایا جائے سائنسدانوں کا بورڈ ہونا چاہیے اور مارکٹ کے لوگ اس میں ہونے چاہیے یہ ایک سوہ لوگوں پر مشتمل کم ادکم سوہ لوگوں پر مشتمل ایک تھنک ٹینک بنے گا تو ہی جا کر ہم اپنی جناز کے ریٹ کو اور مارکٹ کو دیتے ہوئے بہتر کر سکیں گے مارکٹ کے مطابق کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکٹ کے مطابق کر سکیں گے ان میں کمی یا زیادتی کر سکیں گے فوری فیصلے لے سکیں گے ہمارا ذمہ دار متاثر نہیں ہوگا پچھلے سال سے رونے والے کسان کو ٹین سو پیسٹھ دنوں کے بعد کسان کی بات سنی گی یہ تین سو پیسٹھ دن جی ذمہ دار کا جو نقصان ہوا دس ہزار فی اکڑ ذمہ دار کا نقصان ہوا کون پورا کرے گا یہ نقصان ذمہ دار کا فی اکڑ ریٹ کی کمی کی وجہ سے دس ہزار فی اکڑ نقصان ہوا تو میری حکومت پاس سان سے خدارش ہے کہ اگر یہ شہرٹ میں تبدیلیوں لا سکتے ہیں الیکشن میں تبدیلیوں لا سکتے ہیں تو یہ پاس سان کی مشت میں بھی تبدیلیاں لے کر آئے اور پاس سان کی مشت میں تبدیلی لانے کا واضح دریا کیا ہے کہ پہستان کے اقصانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا دیا ہے ان کی زندگی میں انقلاب لے آ دیا کیونکہ ہمارا زیادہ تار سب کا زراعت سے اور زریعہ انڈسٹری سے ببستہ ہے ان کی ایک سپورٹس کو بڑھا دیا دیا ہے ان کی ایک سپورٹس کو بیرونے ملک رسائی دی دیا ہے ان کے لئے پہستان میں ایک اکھاپ ڈویلپ کیا دیا ہے اس کے بغیرہ یہ ممکن نہیں ہے میں اپنے دی تو کچھ کوششیں کار رہا ہوں لیکن میں ایک فرد ہوں فرد کا بھی کسی بھی میدان میں بہت بڑی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتا یہ ادارے ہی ہیں جو ایک تبدیلی لاسکتے ہیں تو میری وزیراعہ پاستان سے آج کی اس ویڈیو میں خصوصی گزارش ہے میں اقصانوں کی رہنوائی کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر سو لوگوں پر ملک ٹھینک ٹینک بنایا جائے جس میں پچیس فیصد لوگ مارکیٹ کے ہوں پچیس فیصد لوگ ہماری یونیسٹریز کے ہوں اور پچیس فیصد لوگ ہمارے سحسدانوں میں سے ہوں اور پچیس فیصد لوگ ہمارے سحسی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں جس میں فوڈ منسٹر اور سیکٹری دین کے شامل ہیں تو یہ سو لوگوں پر مجتمع ایک ایسا ٹھینک ٹینک بنے جو اپنی فوری میٹنگ کرے جس کا افرامباد میں ایک آفس ہو بلکہ میں کہوں گا کہ یہ آفس بھی اینڈی آر سی میں ہونا چاہی ہے اینڈی آر سی میں تاکہ سب لوگوں کے رسائی ہو فراہم کی ریٹ بار رہے ہیں خادوں کی ریٹ کیوں بار رہے ہیں کیونکہ مافیا نے اپنی خادیں کام ریٹ پر لے کر سلخیرہ کر لیا یہ آپ نکالیں گے کسٹوں میں یہ لوگوں کو ایسے بیچیں گے جیسے کرونا وارس کے بیچن بیچے دیں گے یہ خاد ایپورٹ ہو چکی ہے پہستان میں خاد موجود ہے پہستان میں لیکن فراہم نہیں کی جاری ہماری حکومت ابھی صرف سرویہ کر رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے تو میری آج کی اس ویڈیو میں گزارش ہے کہ فوری طور پر ایک ٹھن ٹینک بنایا جائے ایک ٹھن ٹینک سوالوں میں مرتمل ہو اور یہ ٹھن ٹینک ہمارے ملک میں خادوں کی سپلائی کو وقت سے پہلے دیکھیں اجناس کے ریٹ کو وقت سے پہلے دیکھیں ذمہ دار کی ایکسپورٹ کو وقت سے پہلے دیکھیں ٹماتر زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی ایکسپورٹ کے بارے میں سوچیں کام ہو گیا ہے تو ایکسپورٹ کے بارے میں سوچیں گندم زیادہ ہوگی ہے تو اکسپورٹ کے بارے میں سوچیں گندم کام ہے تو ایمپورٹ کے بارے میں سوچیں کھادیں کام ہیں تو ایمپورٹ کے بارے میں سوچیں ان کی فرہمی کے بارے میں سوچیں یہ ٹینک ٹینک جب تک نہیں بنے گا پاکستان کے ذمہ دار کے مثال کبھی حل نہیں ہو سکیں گے چھوڑکوں پر آ جائیں دھرنے دے لیں جلاو گھراو کر لیں پاکستان کی مشت بند کر لیں تو مردی کر لیں کسان کا تو خدا کے علاوہ کوئی والی وارث نہیں ہے یہ کسان کے تحاد کی اس ملک میں کوئی پجیرائی نہیں ہے ورنہ اس وقت سے ڈر ہیں جب یہ کسان آپ کی سڑکوں پر ٹیکٹر لے کر آپ کے لاہور اور اسلامبار میں ٹیکٹر لے کر بیٹھا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت فوری طور پر اس معاملے میں کوئی کوشش کرے گی دنیا اس وقت فوڈ سیکیورٹی سے متاثر ہو رہی ہے ہمیں فوری طور پر اس کے بارے میں فیصلے کرنے ہوں گے ہمارے جتنے بھی زرعی لوگ ہیں جتنے بھی کسان لوگ ہیں زرعی سائنسان ہیں سیاست کے لوگ ہیں ایگری کلچر اور فوڈ کے دو لوگ ہیں انہیں مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ یہ ایک تینگ ٹیک بنایا جائے کم کم سو لوگوں پر مجتمع لوگ یہ ایک بورڈ ہو پی آر سی ایک بہترین پلیٹ فارم تھا لیکن پی آر سی ایک فوال ادارہ ثابت نہیں ہو سکا تو پی آر سی کے ثابت زیلی ادارہ یہ نہ بنایا جائے بلکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ آتھارٹی بنائی جائے جو پرائس کنٹرول آتھارٹی ہو جو ایگری کلچر کنٹرول آتھارٹی ہو تو میری آج کی یہ سفارش ہے دو ریٹ بڑا ہے اس کے لیے ہم حکومت وقت کے شکر گزار ہے میں کسانوں کی طرف سے اس کے بارے میں حکومت کا شکریہ لاکرتا ہوں لیکن اس میں ابھی خطرے کی گھنٹیاں بات رہی ہیں عالمی مارکٹ میں ریٹ جس طرح کم ہو رہا ہے اور یہ جس طرح سندھ کی حکومت کے ایک منسٹر کا بیان بھی آیا ہے کہ یہ جو ریٹ بڑھ رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ شخصت کے لیے بڑھ رہے ہیں تو خدا نہ حاصل اگر ایسا ہوا تو آنے والے وقت میں زیمیدار کا نقصان ہو جائے گا مطقل مدادی اور استحکام قیمتوں میں اور شاکی اور جناس کی اور خاندوں کی فرامی میں یہ استحکام جب تک نہیں ہوگا زیمیدار کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا حکومت کے وقت سے گزارش کرتا ہوں کتنے ٹینکوں فوری طور پر بنایا جائیں اور فال کیا جائیں